بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی اور میرے بھینوں آج آپ کے لیے ایک ایسا محرم الحرام کا خصوصی وظیفہ دائیا ہوں اس مہینے میں صرف بتائے گئے طریقے کا مطابق گیارہ بار سورہ اخلاص پڑھ لینا پھر جو مانگو گے انشاءاللہ وہ ملتا اپنی آنکھوں سے دیکھو گے میرے بھائی اور میرے بھینوں یہ محرم الحرام کا خاص و خاص وظیفہ ہے جس نے بھی کیا وہ مالا مال ہو گیا اس کی زندگی بدل گئی آج نصیب اور تقدیر بدل جائے گی آج جو ساری عمر نہ مل سکا اس عمل کی برکت سے مل جائے گا آج آپ دعائیں دو گے یہ چند سیکنڈ کا عمل آپ کی زندگی نہ بدل دے تو پھر کہنا میرے بھائی اور میرے بھینوں آپ نے صرف گیارہ بار کس طرح پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے آپ کو پورا طریقہ بتائے جائے گا اب آپ سن لیں بہت ہی کمال عمل آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ آپ نے محرم الحرام کی یقم سے لے کر تیس محرم الحرام تک آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور اگر پورا مہینہ کر لیں تو سونے پہ سوہاگہ ہو جائے گا اور یہ عمل انتہائی آسان ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجتیں ہوں گی وہ پوری ہوں گی جو دلی جائز حاجات ہوں گی وہ پوری ہوں گی انشاءاللہ آپ اللہ سے کروڑوں بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو کروڑوں دیں گے اور آپ اس عمل کا موجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ نے آج اس عمل کو ہرگز نہیں چھوڑنا آج کے دن ہی اس عمل کو کر لیں اور کم از کم تین دن اس عمل کو لازمی کریں ایک مرتبہ اپنی زندگی میں عزمائیں بہت سے لوگ جو غریب تھے آج اس عمل کی برکت سے مالا مال لیں اگر آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ اللہ پر توقع رکھیں اللہ پر بھروسہ رکھیں یہ عمل کر لیں انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کی زندگی میں تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی اس عمل کی برکت سے انسان کا نصیب اور تقدیر چمک جاتا ہے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتا آپ نے اس کو محرم الحرام میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو ٹائم بھی آپ نماز کے بعد کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میری خواہش ہے کہ آپ اس عمل کو تحجت کے وقت کریں تو زیادہ بہتر ہو ویسے آپ جس وقت چاہیں پڑ سکتے ہیں لیکن مقروب وقت نہ ہو جس وقت سورج نکل رہا ہوتا ہے آپ یہ عمل اس وقت نہ کریں اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یا جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو اس کے علاوہ ان دونوں ٹائم کے علاوہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کے لیے جو بھی آپ کو حاجت ہو جو بھی خواہش ہو پہلے آپ وہ اپنے دل میں ارادہ کر لیں پھر اس کے بعد آپ نے مسجد میں یا گھر میں دو رقات نفل نماز کے نیت کرنی ہے وہ آپ کسی بھی وقت پڑ سکتے ہیں جب آپ نیت بان لیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں آپ اسی طرح پڑھیں لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ سورت آپ نے گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنے ہیں پہلی رقات میں پھر دوسری رقات میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں دولو رقاتیں مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے پانچ سو مرتبہ وہیں بیٹھے بیٹھے تصویح لے لیں تصویح کے دانوں پر پانچ سو بار رب بنا و رب الملے اکتی یہ آپ نے اسم پانچ سو بار پڑھنا ہے جب آپ پڑھ لیں پھر اس کے بعد نہایت آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کریں پھر جو مانگو گے انشاءاللہ ملے گا آپ کو اس کا اثر فوراں نظر آئے گا اور یہ عمل خود بھی کریں دوسرے بہن بھائیاں تک اس عمل کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائیں